ملک بھر میں تعلیمی ادارے اور شادی حال بدستور بند رہیں گے سیاحت کا شعبہ کھولا جائے گا نئے ایس او پی تیار قومی رابطہ کمیٹی کا لاکڈاؤن کی موجودہ صورتحال برقرار رکھنے کا فیصلہ دکانے اور مارکیٹس ایس او پی کے تحت پیر سے جمعہ تک کھلیں گی بیرون ملک فسے پاکستانیوں کو واپس لائے جائے گا وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس نے وزراء وزراء اعلیٰ اور نیگر حکام کی شرکت شند مخصوص شعبے بند رہیں گے باقی سب کھول دیے جائیں گے سیاحت کا شعبہ کھولنے سے مطالق فیصلہ صوبے کریں گے وزیر آزم کہتے ہیں جو لاکڈاؤن ہوا وہ ویسا نہیں چاہتے تھے کاروبار روکنا نہیں چاہتے تھے لیکن اٹھارویں ترمیم کے تحت اختیارات صوبوں کے پاس ہیں سخت لاکڈاؤن سے غریب متاثر ہوا پانچ کروڑ پاکستانی دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے وزیر اعلیٰ پنجاب کا مارکٹس اور بازاروں میں ایس او پی پر سختی سے عمل کرانے کا حکم ایس او پی اس پر عمل ضروری ہے عوام سے اپیل ہے حکومتی ہدایات پر عمل کریں تاجر برادری بھی عمل یقینی بنائے عام آدمی کی معاشی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے کاروبار کی اجازت دیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا مصنوعی انٹی بارڈیز کے ذریعے علاج کے منصوبہ وائس چانسلر ڈاکٹر جعوید اکرم کے مطابق ہیومن ہائیبرڈ ڈراما تکنیک سے پلازما کی ضرورت ختم ہو جائے گی پروگرام ہو کے آ رہا ہے میں مزید بولے پاکستان میں سائنسی بنیادوں پر لاکڈاؤن ہوا ہی نہیں حکومت کی دلچسپی کہیں اور ہے نا اہل حکومت غفلت کی مرتقب ہو رہی ہے جان چھڑانے کے لیے نواز شریف پر تنقید کر رہی ہے عوام کی خدمت کریں یا پھر کسی اور کو کرنے دیں نواز شریف ڈاکٹروں کی ہدایت پر واک کے لیے گھر سے نکلے فواد چودری کا نواز شریف کے میڈیکل ٹیسٹ کی تحقیقات کا مطالبہ وفاقی وزیر کا وزیراعظم کو خد کہا تصاویر میں نواز شریف کی حالت اچھی نظر آ رہی ہے خدشاہ ہے پاکستان میں جالی ریپورٹس تیار کی گئیں تعین ہونا چاہیے کس نے حقائق کو مسخ کیا ٹویٹ میں مزید لکھا کہ ڈاکٹر تفسیر کے بیانات کے مطابق ٹیسٹ میں گڑھ بڑھ ہوئی نواز شریف کو جیل سے فرار کرانے کے لیے جالی ریپورٹس بنائیں گئے شہباز شریف کا عبوری زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع درخواست میں چیمہ نیب اور دیگر کو فریق بنایا اوڈا نیب لاہور نے کل شہباز شریف کی پیشی کے لیے تمام حفاظتی اقدامات مکمل کر لیے اندرونے سندھ میں جالی ڈومیسائل بن رہے ہیں ایمکی ایم کے رہنما خالچہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ جالی ڈومیسائل کے معاملے پر سندھ حکومت عدالت سے بھاگ رہی ہے نیب بھی معاملے کی انکوائری کرے کمر نوید نے کہا سندھ کے شہری علاقوں کی سرکاری ملازمتیں جالی ڈومیسائل بنا کر غصب کی جا رہی ہیں شہری سندھ میں رہنے والی دیگر قومیتوں سے زیادتی کی جا رہی ہے قیمت میں کمی کے بعد ترسیل نہ ہونے سے کراچی میں پیٹرول کی قلت شہر کے پیٹرول پمپس پر شہریوں کا رش پیٹرول نایاب پیٹرول پمپس پر موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کی قطارے لگنے ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں پانگا وفاقی حکومت سے ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے ان سوالات کا جواب ہمیں نہیں ملا ہم یہ تو روز سننے کو ملتے ہیں کہ چور ہیں ڈاکو ہیں فلاں ہو گیا یہ ہو گیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے لیکن جو سوالات اٹھائے گئے ہیں جو بہت ہی اہم نکات تھے ان کے بارے میں ابھی تک کئی روز گزر جانے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا اور اس دن کی پریس کانفرنس میں کچھ چیزیں ہم نے جانبوچ کے چھوڑی تھی جو کہ آج میں آپ کے سامنے فردر اس کے اوپر بات کروں گا تو اگر ہم ریکال کریں پچھلے ہفتے ہماری گزارش یہ تھی کہ شگر کمیشن ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر چینی کے بہران کی ایک بنیادی وجہ شگر ایکسپورٹ ہے جو دستاویزات ریپورٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو دستاویزات شو کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی وفاقی کابینہ وزیر آزم پاکستان کی سربراہی میں ملی اور چھے دسمبر کو اس بات کی منظوری دی گئی وفاقی حکومت یا وفاقی کابینہ نے یہ منظوری ای سی سی کی سفارش پر کی ای سی سی کس کا ادار ہے وفاقی حکومت کا ادار ہے اور ای سی سی نے اس سفارش کس کی پہ کی منسٹری آف ٹریڈ این کومرس کی گزارش پہ منسٹری آف ٹریڈ این کومرس کا منسٹری انچارج کون ہے عمران خان صاحب ہے تو یہ بڑا کلیر ایک ٹائم لائن ہے جو کہ جس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بار منسٹری آف کومرس نے اٹھائیس ستمبر دوہزار اٹھارہ کو یہ سفارش کی کہ ایک میلین ٹن چینی کی ایکسپورٹ کر دی جائے یہ کاغذ کمیشن رپورٹ پہ صفحہ نمبر تین سو بارہ پر موجود ہے دو اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ای سی سی اس بات کو اپروف کرتی ہے وہ کاغذ صفحہ نمبر تین سو اکیس پر اویلیبل ہے اور تین دسمبر دوہزار اٹھارہ کو منسٹری آف کومرس ایک اور سمری موف کرتی ہے جس کے اندر دس لاکھ سے ایکسپورٹ کونٹیٹی بڑھا کے گیارہ لاکھ کونٹیٹی کی بات کی جاتی ہے دو ارب روپے ماضی کے فوری طور پر ادا کرنے کی سفارش کی جاتی ہے اور فریٹ سبسیڈی کے حوالے سے جو ماضی کے فیصلے ہیں اس پر نظر ثانی کرنے کی سفارش کرتی ہے یہ جو سمری تھی اس سمری پہ جو کہ صفحہ نمبر تین سو بائیس پر اویلیبل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گزارش وزیر آزم کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جاری ہے عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جاری ہے تین دسمبر یہ ٹائم بڑا امپورٹن ہے ڈیٹ بڑی امپورٹن ہے تین دسمبر کو یہ درخواست جاتی ہے چار دسمبر کو ای سی سی ملاقات کرتی ہے اور چار دسمبر کو فیصلہ ہو جاتے ہیں اور چھے دسمبر کو وفاقی کا بینہ بھی اس بات کو اپروف کر لیتی ہے یعنی کہ 48 گھنٹے میں یہ سارا فیصلہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں شگر کمیشن خود خود اپنی ریپورٹ میں پیرہ نمبر 233 میں کہہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے چینی کی شورٹیج ہوئی ٹیم تو میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے لوگوں نے انڈیو ایڈوانٹیج لی اور پروفٹس کمائے ہماری اس پریس کانفرنس سے پہلے کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا کہ وزیر آزم کا اس میں کیا رول ہے کیونکہ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کو عزت محب وزیر آزم عمران خان صاحب کو شگر انکوائری کمیشن میں کبھی بھی بلایا نہیں گیا ان تمام دستاویزات کے باوجود اگر آپ یہ ریپورٹ پڑھتے ہیں جو کہ سات سو صفوں پر مشتمل ہے اس ریپورٹ میں کہیں پر بھی خان صاحب کے رول کا ذکر نہیں ہے رضاق داؤت صاحب کے بارے میں بات کی جاری ہے جو کہ ایڈوائزر آن کومرس ہیں لیکن منسٹر آن کومرس کے بارے میں بات نہیں کی جاری ہے جن کے اپروول کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئی تو کسی کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچانے کی کوشش کی جاری ہے وفاقی حکومت یا شہزاد اکبر صاحب اپنے وزیراعظم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ڈیریکٹلی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں انوالوڈ ہے اور یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس خود کمیشن کی ریپورٹ میں موجود ہے شہزاد اکبر صاحب نے ہفتے کو لہور میں ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سندھ حکومت کے جتنے بھی سوالات تھے ان میں سے کسی کا جواب نہیں دیا کسی کا انہوں نے مناسب بھی نہیں سمجھا کہ کیوں سندھ حکومت کا میں جواب دوں لیکن ہاں انہوں نے ایک بات کا اعتراف کیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا وزیراعظم پاکستان نے کوئی سبسیڈی نہیں دی وزیراعظم پاکستان نے کوئی سبسیڈی نہیں دی بلکہ وزیراعظم نے صرف ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی